بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب کھانا بنانا ہوگا بلکل آسان آئیے ملکے بنائیں آسان پکوان آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار بہت ڈیلیشیس مینگو کیک جو بنانے میں بلکل آسان اور کھانے میں بے حد مزیدار ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں مولڈ کو ریڈی کر لینا ہے آپ کوئی بھی مولڈ لے سکتے ہیں کوئی بھی گھر میں جو پین ہو جس میں آسانی سے کیک بن سکے سٹیل کا یا سیلور کا کوئی بھی آپ پین لے سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے بٹر پیپر لیا ہے آپ کسی کاپی کا پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں پین میں تھوڑا سا آئل لگا کے گریز کر لیں گے اور اس کو اوپر رکھ دیں گے جو بھی ہم نے بٹر پیپر کٹا ہے اس کو اچھے اسے ہم اس میں پلیس کر دیں گے اوپر سے پھر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیں گے یہاں پہ لیں گے ایک درمیانے سا اس کا آم اس کا اچھے سے ہم سارا گودہ نکال لیں گے سارا اس کا جو پلپ ہوگا اس کو اچھے سے نکال لیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے مینگو پیوری ہم نے تیار کر لی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں کیک کا بیٹر بنانے کیلئے چاہیے یہاں پہ تین انڈے انڈوں کو ایک ایک کر کے ہم ڈالیں گے اس کے بعد جائے گی اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی تین سے چار کھانے کے چمچ مینگو پیوری ایک چھوٹی چمچ ونیل ایسنس آپ چاہیں تو اس میں مینگو ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں ونیل ایسنس کو سکپ کر کے اس کو چھے ایسے فلفی ہونے تک ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اس میں جائے گا ایک کپ میدہ تھوڑا سنمک ایک چھوٹی چمچ بیکنگ پاورڈر اچھے سے چھان لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کریں گے بیٹر میں یہ آئل اور مکھن کے بغیر بھی بن سکتا ہے آپ چاہیں تو اس میں آئل ایڈ کر لیں آدھا کپ میں نے یہاں پہ آئل کو سکپ کیا ہے اور بٹر کو بھی آپ اس کی جگہ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ بٹر اور آئل کو سکپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر لیجئے لیکن یاد رہیں بیکنگ کے لیے تمام چیزیں ہمیں فریچ والی نہیں چاہیے روم ٹمپریچر والی چیزیں چاہیے ہمیں مول میں بیٹر کو ڈال کے اچھے سے دو سے تین مرتبہ ٹیپ کریں گے پین کو پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں مول کو رکھ کے تقریبا 45 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے ہمارا کیک بلکل اچھے سے بیک ہو چکا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پہ کٹ لیں گے ہمیں ایک کام کام کو چھیلنے کے بعد ہمیں اس کو چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں کٹنا ہے تھن سلائسیز میں کٹ لیں یا تھک میں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پہ پہلے ان کو تھک سلائسیز میں کٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ کیک کے سٹفنگ کے لیے چاہیے کیک کی لیئرز میں لگانے کے لیے اور جو تین سلائسیز ہیں اس کو فلار بنانے کے لیے مجھے یہ سلائسیز چاہیے کیک اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو تین لیئرز میں کٹ لیا ہے اب یہاں پہ لگا رہی ہوں میں شوگر سیرپ آپ چاہیں تو دودھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بجائے گی ویپنگ کریم کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم میں نے یہاں پہ تھوڑی لگائی ہے کیونکہ مجھے اس کے اوپر دوبارہ پھر ویپنگ کریم چاہیے آپ اس کیک کو اپنی مرضی سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیک کی لیئرز کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ جو منگو سلائسیز کاٹے تھے ان کو رکھ کے دوبارہ اس کے اوپر ویپنگ کریم لگائی ہے تھوڑی سی اس کو اچھے سے ہم بیلنس کر لیں گے اسی طرح ہمیں دو اور تین تینوں لیئر اسی طرح میں چاہیے اپنی مرضی کے مطابق آپ شگر سیرپ استعمال کر سکتے ہیں آپ بینہ شکر کے پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں جس طرح جو بھی فلیور آپ کو پسند ہے آپ اپنی مرضی سے اس میں استعمال کیجئے آپ ہو سکے تو اس کیک کو وہاں پہ ڈیکوریٹ کیجئے جہاں پہ تھوڑی سی تھانڈ ہو گرمی زیادہ نہ ہو کیونکہ گرمی کی وجہ سے ویپنگ کریم تھوڑی سی پتلی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یا تو اس کے نیچے ایک برف کا بول رکھ لیجیے جب آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے تو یا یوز کرنے سے پہلے ہی اس کو فریض سے نکالیں پہلے نہیں ہمارے ہاں یہاں بہت گرمی ہے اس وجہ سے یہ ویپنگ کریم اس طرح کی ہو گئی ہے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا آیا ہے آپ اس کو اگمورتہ ضرور ٹرائی کریں اس کے ایک ایج پہ میں لگا رہی ہوں چاکلٹ سیرپ اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے کسی بھی سپیچولا کے ساتھ یا سپون کے ساتھ اس کو اچھے سے پھیلا دیں یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں یہ منگو فلار بنایا تھا میں نے وہ اس کو اوپر رکھ دیں گے اور اس کے سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے سے دو اور فلار رکھ دیں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اگر تو آپ کو یہ کیک پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور دیجئے گا اس سے حوصلہ فزائی ہوتی ہے اور زیادہ موٹیویشن کی وجہ سے اور زیادہ ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت مزے کا بھی بنا ہے بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے اپنی برڈے اور اینیورسٹری کے لیے آپ اپنے گھروں میں بھی اب کیک بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے کیک بن جاتا ہے چولے پہ بھی بینا آون کے تو گھر میں بنائیے بیکری سے بہتر ذائقہ اور خوبصورتی گھر میں لے کے آئیے تو اس پیارے سے خوبصورت سے اور مزیدار کیک کو آپ انجوائے کیجئے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور یونیک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ